بسم اللہ الرحمن الرحیم لیب ہے وہاں پر لے جاتے ہیں اور وہاں ان کا گردہ نکال کے آگے ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں یہ گینگ اس وقت منظر عام پر آیا جب تھانا مناوا میں ہمیں ایک عبداللہ نام کے لڑکے کی اغوا کا مقدمہ درج ہوتا ہے یہ پندرہ سولہ سال کا سیدھا سادھا سا لڑکہ ہے اور اس پر سی سی پیو صاحب جناب غلام محمود ڈوگر ڈی اے جی جناب اطر اسماعیل صاحب اور اس اس پی انویسٹیگیشن اسنین حیدر صاحب انہوں نے میری سپرویجن میں ایک ٹیم تشکیل دی جس میں اس بچے کی ریکاوری کو ہر صورت میں ہم نے ممکن بنانا تھا اس بچے کے جب موبائل فون ٹریکنگ اور باقی چیزوں پر ہم چلے تو پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ بچہ یہاں سے موو ہو کے راول پنڈی جاتا ہے یہ جو کیپیٹل ہاسپیٹل والے تھے وہاں پہ اس کی سرجری کی جاتی اس کو آپ دیکھیں کہ ایک معصوم لڑکے کو صرف موبائل فون کا جہنسہ دے گا ان لوگوں نے اس کا گردہ نکال لیا جب ہمیں یہ ٹپ مل گی تو ٹپ کے بعد ہم نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا کام پر پتا چلا کہ اس پورے گینگ کے جو سرگنا ہیں اور جو انویسٹر ہیں وہ فیصل خان جو کہ پنڈی کا رہنے والا ہے اور محمد اکبر وہ بھی دھمیال راول پنڈی کا لہنے والا ہے انہوں نے اس ہاسپیٹر اور لیبارٹری کی آرڈ میں یہ دھندہ شروع کیا ہوا تھا اس میں ہم نے چھے ملزمان گرفتار کر لی ہیں یہ ملزمان وہ ہیں جو انویسٹر ہیں یا فسیلیٹیٹر ہیں یا دوسرے معصوم لوگوں کو گھیر کے وہاں پہ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کا گردہ ریموو کر دیا جاتا ہے اور یہ ان لوگوں کو پچاس ہزار یا لاکھ ہچنے پیسے دیتے ہیں اور ان میں سے بھی پیسے درمیان میں میڈل مین کھا جاتا ہے اور آگے پھر یہ بہت مہنگا جو غیر ملکی کچھ لوگ آتے ہیں ان کو گردہ یہ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اور آپ اس میں دیکھیں کہ بدقسمتی کیا ہے اس میں پانچ ڈاکٹرز انوالو ہیں جن میں میں ان کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں جو ڈاکٹرز اس میں انوالو ہیں اس میں سرجن ہیں انسیزیا کا سپیشلسٹ ہیں ریڈیالوجسٹ ہیں ڈاکٹر محمد شہزاد ڈاکٹر محمد فواد ممتاز ڈاکٹر محمد عویس ڈاکٹر محمد اسلام ڈاکٹر زفر یہ سارے پنڈی کے ڈاکٹر ہیں اور اس میں ایک محمد شہزاد ممتاز جو کہ ڈاکٹر فواد ممتاز کا بھائی اور اپنے آپ کو وکیل کہتا ہے یہ جالی وکیل ہے یہ ان کو پروٹیکشن دیتا ہے اس میں انشاءاللہ باقی جو ملزمان ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ہم ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں ریڈز کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک ڈاکٹر جو فواد ممتاز ہے یہ اس سے پہلے بھی اسی گردہ فروشی کے چکر میں گرفتار ہو کے اٹھارہ مہینے جیل میں رہ چکا ہے لیکن اس میں منافع اس قدر شرع زیادہ ہے کہ یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں جیل جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہی دھندہ شروع کر دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں جس میں لاہور پولیس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت محنت ہے کہ راول پنڈی میں وہاں پہ ایک کیپٹل ہاؤسپٹل میں یہ دھندہ اتنے عرصے سے ہو رہا ہے اور لاہور پولیس کا صرف ایک لڑکا ادھر ہمارا اگواہ ہوتا ہے اور اس لڑکے کی برامدگی کے سلسلے میں ہم محنت کرتے ہیں اور ملزمانہ وہ پنڈی سے پک رہے ہیں اور بقیاب جو ملزمانہ وہ راول پنڈی کے ہیں اور اس میں جو لوکل پولیس راول پنڈی کی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس سلسلے میں بہت زیادہ alert اور vigilant ہونا چاہیے تھا کہ اگر لاہور پولیس جا کے ادھر سے گرفتار کر سکتی ہے تو انہیں علم نہیں تھا کہ ان کے علاقے میں یہ سارا دھندہ چل رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوکل پولیس کو اس سلسلے میں بہت ویجیلنٹ ہونا چاہیے یہاں تک اس میں ہم پوری کوشی یہ بھی کریں گے کہ جو ملزمان ہم نے پکڑے ہیں ان کی پروپر پروسیکیوشن کی جائے اور پروپر پروسیکیوشن کے بعد اور پروپر پروسیکیوشن کے بعد